اور اشفاق صاحب کی بھی ایک مہربانی تھی کہ وہ مجھے ان کرداروں کے لیے موضوع سمجھتے تھے چنانچہ کورت الین اس کا پہلا جو چلا اس میں ہم بطور اداکار خاص طور پر اسٹیبلش ہوئے اس سے پہلے ان کا حیرت قدر تھا تو ایک تو میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں بسد معذرت کے ساتھ کہ اشفاق صاحب یہ جو سٹینڈ لے رہے ہیں انٹونی کا اور شیکسپیر کا یہ ان کا بہت باد کا سٹینڈ یہ سٹینڈ اپلائی ہوتا ہے اور ڈرامے پہ توتہ کہانی پہ لیکن وہ ایک محبت سو افثانے پہ اور حیرت قدر پہ ہرگز اپلائی نہیں ہوتا ایک محبت سو افثانے جب نہیں ٹیلی کاسٹ ہوا تھا تو میری مختلف لوگوں سے جب بات ہوتی تھی ینگ رائٹرز میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں پہلے بھی میرا یہ سٹینڈ تھا کہ اشفاق صاحب سے بہتر ڈرامانگار پاکستان ٹیلی ویم پر نہیں آیا یہ میرا ایک عقیدہ ہے لیکن جب میں یہ بات کرتا تھا ینگر جنریشن سے تو وہ کہتے تھے کہ کون سے اشفاق صاحب منچلے کا سودا اشفاق صاحب یا وغیرہ وغیرہ تو میں کہتا تھا نہیں اشفاق صاحب ہمیشہ ایسے نہیں ہوتے تھے اشفاق صاحب ایک زمانے میں بہت جنون بہت کریئیٹف اور محبت کے ماسٹر عدیب ہوتے تھے ایک محبت سو افثانے لکھا جو ایک کلاسک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اب وہ لیٹ علی کاس جب ہوئے تو وہی لوگ میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے تھے لیکن اس کے بعد اشفاق صاحب کو کیا ہوا یہ جو سر ان انسٹیٹڈ جو ازمشن ہے نا اس کوئیسن میں وہ یہ ہے کہ ایک زمانے بڑے ٹھیک ٹاگز ہو اور وہ کام نرمہ ہو گیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس حد تک نرمہ ہو گیا اور کس حد تک نفرت ہوگی اس کے لفرت نہیں اس میں مسئلہ ہی ہے یہ آپ رائٹرز کی بات کر رہے ہیں ان کے درمیان یہ مسئلہ ہے رائٹرز کے درمیان یہ مسئلہ ہے نہیں جی یا رائٹرز جو سیکھنا چاہتے ہیں آپ جیسے لوگوں سے مسئلہ یہ کہ اس زمانے میں جو ایک محبت سو افثانے آپ نے لکھا جیسا کہ میں نے اس کیا کہ یہ کلاسک کی حسیت تک پیار کر اس کے جو ڈائلاگ تھے اس کی جو سنسبلیٹ اس میں جو ڈیفت تھی اس کے بعد یہ میرا ذاتی خیال ہے میں نے کہا نا کہ تعلقات خراب کرنے آیا ہوں یہ تم کس قسم کی زندگی بزار رہی ہے جیسے کو سب کچھ من جاتا ہے کھانا کپڑا چھت اور کے چیزے اور خوشی چینے کی آرسو ہمت اس کا تعلقات کی باتے اس کا تعلقات کیسی نہیں اس کا تعلقات کیسی نہیں ہوتا ہماری بہت ساری توجہ جو ہے وہ اشفاق صاحب کے ڈراموں پڑھی رہی میں سمجھتا ہوں کہ اشفاق صاحب کا جو اردو لٹریچر کے حوالے سے جو پہلا تارف اور شاید مین فورٹ ان کا جو ہے وہ ان کی افثانہ نکھا رہی ہے کیونکہ جب بھی عدب کی تاریخ کی حوالے سے اشفاق صاحب کو دیکھا جائے گا تو پہلے نمبر پہ ان کو بطور افثانہ نکھار ٹریٹ کیا جائے گا تو میں سوچے رہا تھا کہ اشفاق صاحب نے جیسے گڑھریہ اور امی اور بہت سے افثانے ان کے بے شمار آئے آخری افثانہ جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے ان کا جس نے مجھے صحیح معنوں میں موو کیا وہ کوئی پندرہ بیس سال پرانا ہوگا ماسٹر روشی یہ کہانی انہوں نے حل کارواب زاک میں پڑھی دی تو میں اصل میں یہ پوچھنا اور جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ چیز جس نے اردو عدب میں اور ہم جیسے پڑھنے والوں کو ان کا گرویدہ بنایا بنیاد میں اور جس ریفرنس سے یہ جانے جاتے ہیں اس طرف انہوں نے توجہ کم کیوں کر دی چھوڑ کیوں دیا یا ایسی اچھی کہانیاں دوبارہ کیوں نہیں لکھی سرے پانچوں میں جال رہا ہے کہ تسی کو پہلے بہت اچھی ہندے زور نہیں نہیں اس میں اصل میں اس میں کہانیاں لکھی نہیں یہ سارے لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہوتی یہ ہے کہ اشفاق صاحب نے جب کہانیاں لکھنے شروع گئیں تو ایک بہت رچ دور تھا ہمارے ہاں کہانیوں کا یعنی منٹو اور بیدی اور کرشن چندر اور غلام عباس جیسے بہت بڑے بڑے لکھنے والے تھے تو اشفاق صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ان سے بہتر نہیں لکھ سکتے اور اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلے گئے یا ان میدانوں میں اتنی اٹریکشن تھی کہ یہ ادھر چلے گئے نہیں میں جہاں تک کہانی لکھنے کے تعلق ہے جب تک کہانی لکھتا رہا بڑا کامیاب کہانی حالانکہ مجھ سے بڑے بڑے جائنٹس موجود تھے اور ان کے موجودگی میں کہانیاں ہلکے میں پڑتا بھی رہا پاکستان بننے سے ذرا سا پہلے ایک ساتھ اور اس کے بعد بھی تو اس سے کبھی خوف میں شعوری طور پر نہیں آیا ہے بہت نمکہ نے کہ لا شعوری طور پر لیکن میرا اصل میں لکھنا پروفیشن بن گیا اور میں اس سے روزی کماتا تھا تو کہانی جو تھی وہ ظاہرہ وہ پیسے نہیں دے سکتی تھی تو میں ریڈیو میں ملازم ہو گیا تھا تو ریڈیو میں سکرپٹ آئیٹر کی حصیت سے مجھے پلے کی طرف یا فیچر کی طرف ہی توجہ دینی پڑتی تھی پھر ٹیلی ویجن آ گیا تو ٹیلی ویجن کے لیے پھر بہت سافر امریکہ کو چاہیئے تھے کچھ پر نام وہ بنا کے لیے بڑی دیر کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میری توجہ پروفیشنلی ایک خاص صنف کی طرف ہو گئی تھی اس لیے مجھے ومر مجبوری بھی یہ کام کرنا پڑا لیکن جب ٹی وی آیا تو پھر میں نے درامے کو دیکھا تو میں نے سمجھا کہ یہ اس پر میری دسترس پوری ہے ہونی چاہیے باوجود اس کے لیے مجھے بہت مار پڑی ہے پرتی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں ایک نہائیت غیر مقبول اور ناپسندیدہ پلے گئیٹ بیٹھے مجھ پر فالش تمہارے سامنے ہی گرہ تھا یہ بلی کوئی امید تھی کہ میں کسی روز چلنے پھر لے قابل ہو جاؤ باتو تو آپ کا پھر بھی ٹھیک گئی دیکھو بیٹھے انسان چاہے کوئی بھی راستہ پکڑ لے اس راستے پر خوشیاں اور عقام ضرور ہوتے لیکن انسان اپنے آنسوں کی وجہ بدل سکتا ہے مکمل طور پر ان آنسوں کو نکال نہیں سکتا اپنی زندگی سے اپنی زندگی گزارتی ہے اپنا خاتی اپنا کباتی ہے دیکھو بیٹھے جب شادی نہیں ہوتی اپنا گھر نہیں ہوتا محرومی کیا ہوتے ہیں تب اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اور کیا ہنسوں نہیں ہوتے ہیں آپ کا وہ جو ناول ہے راجہ گند جو سنیں بڑا اس کا شورت میں نے وہ اب شروع کیا اور عرام رام سے اسے پڑھ رہا ہوں یہ ناول لکھنے میں کتنی دیر لگیا یہ اس ناول کی تو لمبی سی داستان ہے کہ یہ میرا خیال ہے دس سال تو ذہن میں بنتا رہا ہوگا اور چار سال میں لکھا گیا ہوگا اچھا یہ محنت طلب کام ہے اس لئے اب میں نے اس کو بالکل چھوڑ دیا پھر دور سنان آراز ہوں گے اب آپ کیوں نہیں لکھتی ہیں تو جو کڑی دھوپ درکار ہوتی ہے ایسے کام کے لئے آپ وہ برداشت نہیں ہوتی ہے اچھا یہ کس لیول کا ہے کٹکلی آپ کے لحاظ سے راجہ گند بات یہ ہے کہ مجھے تو اس کو پڑھنے کا موقع ملا ابھی میں جب چین گیا ہوا تھا تو وہاں مجھے خاصے ناول میں نے پڑھے بہت دنوں سے نہیں پڑھے تھے تو یہ بھی میں نے پڑھا اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ لگا یہ ویسے بہتر بتا سکتی ہیں کہ انہوں نے جو زندگی اس میں ڈپکٹ کی ہے وہ ایک آئیڈیل سی زندگی ہے اور مجھے تو اردگرد وہ اتنی نہیں نظر آتی یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس میں جو کریکٹرز ہیں خاص طور پر ایک فلوسفی جو انہوں نے پیش کی ہے نا حرام اور حلال کی تو مجھے یہ ان سے پوچھنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اور دوسرے ممالک میں دنیا بھر میں سمجھ لیں کہ کیا واقعی حلال والے لوگ پھل پھول رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں انہیں کوئی نقصان ہو رہا ہے جو کہ اس ناول میں پیش کی ہے اچھا آپ جواب دیں میں ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا باقی حرام کھانا لے بڑے مارے جان دینے اور حلال کھانا لے پھل پھول رہے ہیں جو آپ کا اور کیا اتنی کلیر ڈویجن ہے یہ تو ابھی بتانا بڑا مشکل ہے میں نے اس میں ایک تھیسیس پیش کی ہے کہ آج سے کیونکہ یہ جو تصور ہے یہ اسلامی تصور ہے حرام اور حلال کا یہ کسی اور مذہب میں ملتا نہیں ہے وہاں منع کی گئی ہیں چیزیں اور کچھ کرنے پر اعتراض کیا گیا ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ چیزیں حلال ہیں اب میری اس میں کہنے کا مقصد سارے ناول کا یہ تھا کہ یہ کسی وقت ایسا وقت ضرور آئے گا جب کچھ سائنستان حرام اور حلال کی تھیری لے کے لیبورٹری میں جائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ حرام کھانے وادے لوگ ان کی جین میوٹیشن ضرور ہوتی ہے اچھا کہ ایڈز کیوں ہو جائے ایڈز ہونے کی بچھانت وہ تو آپ معلوم کر چکے ہیں وہ تو ایک معلوم آپ کے ساتھ chکل لوگ بے کھانا ہے موسیقی